اور کیا چاہتی ہے گردش ایام کہ ہم اپنا گھر بھول گئے ان کی گلی بھول گئے اب وہی ڈیم بنانے کا اڑاتے ہیں مزاق وہ جو ہر دور میں پانی کی کمی بھول گئے آپ ہی سے دوستی آپ ہی سے پیار خرپٹ ناصر کی لسٹ ہو جگی تیار ہے کرو کہ یاد تو ہر بات یاد آئے گی آپ کے لوٹی ہوئی دولت بھی نہ کام آئے گی بچو میاں دے رہا ہوں مخبری اب تشریف لارے ہیں وہاں سے چودری حسن عباس کی دھماکہ دار پیفارمنس کے ساتھ آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چل ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹاک ہیں سار ایدھر ایدھر کی انہوں آگا لگی ہے ایدھر بھی پوچھے نا کیا حال چل رہے ہیں چیلس کیوں رہے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان نواز سے بھائی اپنے پتر دیاں شرٹا بھی آ جانے ہیں ارے یار آپ تو پیارے ہیں ہی ہیں شرٹ بھی بہت پیاری ہیں اچھا تو اب وہ بچہ کونسی کلاس میں ہے نہیں ہے وہ بڑا ہو گیا ہے انتوں کے ٹینڈ کر آتی ہے وہ گالا کسے اور دی کرنے تو مرتے پا آ دیا کرتے ہیں ایک لڑکی اس کو کہنا لگی آپ سب لڑکے ایک ہی جیسے ہی ہوتے ہو اگو کہہ رہا ہے ہاں ہم میک اپنے نہ کرتے ہیں آپ اسے اپنے پتروں نے کہنے پتر دو دو پینہ نہیں پاپا جوس پینہ نہیں پاپا لسی پینی نہیں پاپا اپنی ماں تے گیاں خون ہی پینگا اب جب پاپی بھی اپنے پتروں سے ٹائم کہنے دی بیٹا روٹی کھانی نہیں ماما شو آرما کھانا نہیں ماما پیو دے گیاں جتیاں ہی کھائیں گا لیجو پر دلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے نئے نئے بنے ایم پی اے ینگس ایم پی اے بھی ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر اور ایڈوائزر ٹو ٹیف منسٹر بھی بن چکے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر انہوں نے ایم پی اے بنتے ہی ایک بہت بڑے خواب کو چکرہ چور کیا وہ خواب کس کا تھا ان سے ہی جانیں گے آپ سب کی تعلیوں میں جناب محمد سلمان نایم اور سلمان کے ساتھ ہم نے دعوت دیوی ہماری دوسری مہمان ایکٹر ہیں موڈل ہیں آپ سب کی تعلیوں محترمہ حبا قادر بیلکم ٹو دا شو جی آپ کے لیے میں ایک سپیشل شیئر لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ان میں سے کوئی کہے گا انقلاب دہر سے یا گردش تقدیر سے انقلاب دہر سے یا گردش تقدیر سے اب نہیں ملتی میری صورت میری تصویر سے ملک یہ ہم سب سے ہے ایک قوم بن کر دیکھئے ہے نہیں یہ شیر سے نہ بلے سے نہ تیر سے میرا شیر آپ کے لیے اور آپ کے دو بھائیوں کے لیے وہ بھائی کہوں نے یہ شیر کے بات بتاؤں تڑی اکھیاں نے کیتا سوال سجنا آئے 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 تڑی اکھیاں نے کیتا سوال سجنا کہہ کے گوشتہ خواہی سانو دال سجنا آئے 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 دنیا تے چوتھے بندے عجوی ہیں دو تے بیٹھے نے میرے نال سجنا شیر میرا تو بھائی کے لیے ازاد امیدوارن کے لیے شیر ہے ان بے رنگ موسموں میں خوشیوں کا ملا سجا ہے ان بے رنگ موسموں میں خوشیوں کا ملا سجا ہے جانگین صاحب کے جہاز میں سفر کر کے کیسا لگا ہے سلمان پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنگس پارلیمنٹیرین جی الحمدللہ کیا ایج ہے آپ کی جی میری ٹوینٹی فائی وینڈ ہاف اس ایج کے اندر لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کالیج کے باہر بیلیا مار رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کیوں بیلیا آج سے آپ پنجاب اسمبلی میں ہی جا پیچھے سیدھا سرے بیلیا مار کے ستہ اسمبلی چلے جانتے نہیں یہ کیا اتنی جلدی آپ کو اسمبلی کے اندر آپ چلے ہی گئے جی بہت اچھا لگتا ہے اور دل میں یہ ہی آتا ہے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اسمبلی میں جب پہنچنا چاہیے کیونکہ نوجوان آئیں گے تو حقیقی تبدیلی انشاءاللہ اس ملک میں آئے گی یہ بڑی ایک ویسے اچیومنٹ ہے پچھے سال کی عمر میں آپ ماشاءاللہ اسمبلی کے میمبر ہی بن گئے ویسے بھائی مسئوم بہت رہے ہیں جتے ہیں جتے ہیں آزاد جانگی تنی ساپ انہوں نے منان گئے انہیں کیوں انہوں نے زید کر رہے ہیں پھر آوانگا پہلے وزیرحال میں انہوں بنا ہوں وہ کہتے ہیں انہوں کو جاندہ نہیں کہ انہوں نے جنہوں بنایا انہوں کو جاندہ مانتے ہی نہیں تھے کہ پھر فٹی آئی میں جاؤں گا پھر انہوں نے چالی فیڈر دیئے بچوں کی دیئے آپ آزاد بھی بار جیتے تھے اور اس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آئے یہ کیا پہلے سوچا ہوا تھا آپ نے کہ آپ تحریک انصاف ہی جوئن کریں گے یا ایکچولی میں یہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز تھا وہ آپ تک پہنچا جی میں پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا لیکن انفورچنیٹلی ٹکٹ نہیں انہوں نے دی اس وجہ سے آزاد ہزید میں الیکشن لڑا اور اس کے بعد جیت کر دوبارہ یعنی یہ تو بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں ایک فلموں میں ہیرو کا حالہ غصہ نہیں ہوتا وہ ایک فلم تھی مجھے یاد ہے سنیل شیٹی کی دھڑکن اس پر اندر وہ امیر ہو کے آجاتا ہے واپس آپ پھر آکھے لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے تو یہ آپ کو اتنا غصہ تھا کہ آپ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں جیت کے پھر واپس آنگا اور وہ آئے وہ آپ کے پاس آگے بلکہ جی اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی اور ہلکے کی عوام نے بہت ساتھ دیا سوشل ورکنگ کافی کی ہوئی تھی اس وجہ سے شام عمود صاحب کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنا ذاری سی بات ایک بڑا الیکشن تھا آپ نے شام عمود قریشی صاحب کو ہرایا منجاب اسیملی کے اس ہلکے میں اور اس ہار کے ساتھ ہی شام صاحب کا جو چیف منسٹر بننے کا چانس تھا اس کو بھی آپ نے تحس نحس کر کے رکھ دیا یہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے نا اجی تو ملدے ہو رون دیئے نہیں نہیں مگر ہوتی ہے یہ فیلنگ جی وہ اسی وجہ سے کافی ابھی تک ناراض ہیں اچھا ابھی تک ناراض ہیں وہ ایم ہوفول کہ بھی وہ ان کی ناراضگی جلدی دور ہو جائے گی اوہ چیف منسٹر نہیں بن سکے اب ناراضگی کہاں سے دور ہوگنے سے ایک باپ تہبہ آپ نے کبھی سوچا تھا اتنے ینگ پارلیمنٹیرین مگر آپ کے اتنا ینگ ایمیجن کیے تھے نہیں میں ایمیجن کیوں کروں گی نہیں آپ دیکھتے ہیں نا رانہ سناولہ دیکھتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں قائم علی شاہ دیکھتے ہیں مراد علی شاہ دیکھتے ہیں ہم اور اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں اس کے درمیان میں ایک بلکل اتنے ینگ سے لڑکے جو کہ ایم پی ہیں مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایم پی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں نہیں ایک اتنا ینگ آدمی ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں آرہا کہ ایم پی ہے میرے ساتھ بیٹھے رہا ہے ایم پی ہے جنہوں کمپین تھے جانتے ہیں اس کی کارنے لگن دے ہکڑک آگے میں نے ووڈ دینے کہتے ہیں پتہ جنہیں تیری عمر ہے ٹاپی ہیں لائے دے نکڑ جائے ایک ہوتا ہے چلیں ایم پی ہے مگر اب ساتھ اور ماشاءاللہ ایڈوائزر بھی بن گئے ہیں جی الحمدلہ بزدار صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں جی انہوں نے ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ میں مجھے دیا ہے تو پوری کوشش کروں گا اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کی جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا تو ٹرانسپورٹ کے اندر کوئی ایکسپورٹیز ہیں آپ کی ایکسپورٹیز تو ایسا چھ نہیں ہے لیکن ابھی بریفنگز لے رہا ہوں آپ نے میٹرو بس کی سیار کیا میٹرو بس کی سیار کی بھی اور اس میں بہت ساری بہتری آسکتی ہے انشاءاللہ اس کو بہتری کو لانے کی بچہ یعنی اس پر بھی مبزید کو میں اس پر ہونے لگا رہا ہے میں ہمارے سارے فارق کر کے آپ چلایا کر رہا ہے پہلے میں ٹرانسپورٹ دیکھا ہماری نہیں سی تڑھا نہیں اب بس آنے ویجسون الوات اسی نہیں دیکھتے اور صرف تعلق میں دیکھئے ہیں ہوا جی کومرس پڑھا آپ نے اور ایکٹنگ اور کومرس کا کیا تعلق ہے آپ اس میں بہت بیسک ہے سب لوگ سکول کے اندر بہت بیسکلی اب تابلو کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی اس طریقے سے بٹ آئی وزار ویسیل لکھتا تھا تو لکھنے کا شوق تھا لکھنے سے شروع کیا کچھ میں تھوڑا بہت کر رہی تھی ٹھییٹر کی طرف بھی گئی تھی ٹھیٹر سے ہی شروع کیا تھا بہتیکلی اور اس کے بعد پھر ایسے ہی رانڈومی اللہ گئی ایہ آڈیشن کے لیے ایجا اور جب تک اچھا کام میرے پاس آئے گا تو میں دب تک کروں گی چیز ہے زندگی میں نہیں جی میری زندگی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فول ٹائم جو ہے نا وہ پولیٹکس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کی خوشی گمی میں جاتے آتے ہیں تو پچھلے دو تین سال سے تو یہی میری ورکنگ ہے گھر کا ٹی وی پہ کچھ نہیں دیکھتے کوئی ڈراما آپ کا پروگرام ہی دیکھ لیتے ہیں مزاق رات و سور اس کے علاوہ تو نیوز چینل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے نہیں کچھ نہیں دیکھتے فلم بھی کوئی نہ دیکھیں آپ کی فلم ابھی جو جو جوانی پھر نہیں آنے ٹو آئی ہے وہ دیکھی ہے یہاں رہ کی گیا ہے پروگرام ہی دیکھی ہے چلیں انہوں نے دیکھی ہوئی ایک فلم تو دیکھی ہوئی اور میوزک بغیرہ ہے کوئی سننے کا نہیں بلکل بھی نہیں بلکل نہیں مطلب کیا گاڑی میں کیا ہے ہی نہیں ٹیپ بلکل بھی نہیں سنتا جب ٹیپ لگوا لیں میں لگوا دیکھتا ہوں اپنی ایج میں کوئی بندہ ویسی کوئی ٹیپ لگی بھی ہے لیکن اس پر صرف پولیٹکس اور خان صاحب کی تقریر ہی لگتی ہیں اور کچھ گاڑی کی ٹیپ میں بھی واہ واہ یہ ڈیڈیکیشن کا لیول ہے کچھے خان صاحب جانگیر صاحب کی امران خان صاحب امران خان صاحب کیونکہ اب تسی زیادہ ہونا دی مندج آپ کو کیسے پتہ اوہ ہی تے لیا کے آئے ویسے آپ آپ کو جہاز کی سیر کرنے کا موقع ملا تھا؟ نہیں انہوں نے مجھے آفر کیا تھا جہاز پر آنے کا لیکن میں اپنی گاڑی پر گیا تھا جی میں جہاز پر نہیں گیا کیا کیا آپ نے؟ جہاز نے چڑھا لیا کیسی تیرے پائلٹر کیا نہیں ویسے آپ کو آفر ہوئی تھی جہاز پر کدھر سے کدھر تک کا روٹ تھا آپ کا جو آپ کو آفر ہوا تھا؟ جی میں ملتان سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو ملتان سے انہوں نے اسلامباد کے لیے مجھے کہا تھا ارے یار تو رائیڈ تو لے لیتے ہیں آپ نے رائیڈ بھی نہیں لی مفت کی الحمدللہ ایسے ہی جہاز میں سفر کرتے رہے ہیں نہیں مگر جاندی ترین صاحب والا جہاز جو ہے وہ ایک خاص جہاز ہے ایک بار ہی تے انہوں نے چل دے جہاز سوال آتا انہوں نے کیوں؟ پائلٹر کہندہ میں ہاں چلاؤنا ابا آپ میریٹ ہیں؟ نہیں اچھا نہیں میریٹ نہیں نہیں اور کوئی پروگرام بھی نہیں آپ کا اممی اممو کو بتاؤ گا امیجیٹلی تو نہیں ہے نا فیلال تو مٹی ڈالے نا جی مٹی ڈال دیں مٹی ڈال دیں انہوں نے کہا ہے اے باہر کتاں چودری شجاہ دالیں گا مگر نہیں دیکھیں اب انہوں نے دیکھیں ان کی مرضی انہوں نے کہا ہوا ہے سارا سی پر آئے گیا سی جتھیں مرضی کریئے تھا انہوں کی یہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ مقصد پورا ہو گیا میرا مجھے بتائیں کہ کس کی ایکٹنگ آپ کو پسند ہے اپنے سینئر کے اندر میرا پرسنل ایکسپریئنس بہت اچھا رہا ہے سینئر کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھا مطلب جیسے شروع میں بہت پریشر ہوتا ہے سینئر کے ساتھ کام کرنے کا کہ سینئر ہیں لیکن جتنے بھی سینئر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سب بہت کوپریٹیو بہت اچھے اور آپ ہر وقت کشنا کو سیکھتے ہیں ہاں سینئر کے ساتھ میں پہلے جب کام نہیں کرتی تھی اس وقت دیکھتی ہوں گی کوئی سکتا ہے سانیا ساید ہو سکتی ہیں سانیا ساید ہو سکتی ہیں نادیا جمیل ہو سکتی ہیں سانیا ساید بہت بہت اچھی ہیں mashallah i really like her work i like everything about it اور ایسے even جو young خواتین ہیں ان کے انتر بھی بہت ساری رہی ہیں کسی پیس پر سکتا ہے آپ کو چلیں یہ بتائیں آپ آپ کو ایکٹ ایکٹر بتائیں آپ چلیں ایکٹر اکرا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی اکرا عزیز وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ان جتنی ہیں تقریبا چھوٹی سی اسے لیے تک کام کر رہے ہیں مگر نہیں یہ بڑا اکرباج ہو گیا ہے کہ یہ جو یونگ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اس فیل کے اندر بلکل ہی نوے نکور سے جب میں نے پہلی باروں نے دیکھا تھا ہم ایک سیٹ کیوں پر کام کر رہے تھے تو میں نے ان کو because you see her on screen تو اسکرین پر تھوڑی بڑی اور مچھور لگتے ہیں لیکن جب میں نے انہوں نے سامنے دیکھا تو ایسے لیکن اچھا ٹھیک ہے اوکی that's you تو میں نے تھوڑا سا ریالائز کیا لیکن ماشاءاللہ when she was done and she was on screen she looks beautiful جی جی انکل بھی آنجی بیٹھے سرمام بھائی اچھا ٹھیک ہے کی کنے اگر اندھوں نے ان کا آر لیٹ گنا ہے تاڑے پر موڑے جو اور بچہ سو گیا چونے کس کا ذکر ہے اس افسانے میں کر بڑھنا کر دینا کچھ انجانے میں ہفتے ہفتے بعد نہائے جو اس کو کس تو دیر لگے کی باہر آنے میں اس کی مار کی لذت کیسی ہے دیجے درد مزے لیتا ہے جو دہرانے میں چھوٹا بچہ جان کے مجھ کو ناتر پانا رے بچہ نہیں گا یہ ایم پی اے ہیں میں سمجھے باجی اور انہوں نے سکول چا دنائے بچہ نہیں گا